اسلام علیکم ناظرین امیدہاں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز اگر ابھی تک آپ لوگ رہے ہمارے چینل کو گزنات کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے لوگ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویوری کنھوں نے کشنا کو مل سکے جی تو چلتے اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو سی ہماری ریسپی ہے وہ میٹھے کے حوالے سے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو جو کسٹر بنا سکھا رہے ہیں فروٹ کسٹر تو اس کے لئے کون کون سی اشیاء درکار ہوں گی کیا کہ چیتر چاہیے بہت ہی آسانی سے مدر پانس سے داس روے بننے والی یہ چیز ہے تو آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم لوگوں نے تقریباً دودھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیب اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بہن بھائیو یہ ہم نے دودھ لے لیا ہے اسے گرم کریں گے اس میں چینی ڈال دی تھی میں نے ٹھیک ہے کام ہوئی تو پھر میں وہ ڈال دوں گی یہ تین ادر سیب لے لیا ہے میں نے کیے کیلے لے لیا ہے چار پانچ ادرد ہیں کیلے ٹھیک ہے ایک پیکٹ لے لیا ہے یہ پھر بداں پستہ یہ بداں پستہ میں نے کار دیا آپ دودھ لیا ہے گرم ہونے تو پھر اس میں شامل کر کے پھر آپ کو دخواب دیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی اور میٹھی سی جو اسی ہماری ریسپی ہے کیونکہ آج کل لوگ زارہ میٹھ میں سارے والی چیزیں کھا رہے ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ میٹھا بھی بنانا سے کھا دیا جائے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے پھر ہم لوگوں نے دودھ کو گرم کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اسے ماری مزے دار تھی کسٹر کی ریسپی ہے یہ کیسے تیار ہوگی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جی تو آپ لوگوں کو جیسے ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے دودھ کو پہلے بوائل کرنا ہے تو ہم لوگوں نے دودھ کو بوائل کر لیا اس کے بعد پھر اسی چینی کامتی میں ڈال دی ٹھیک ہے تو مطلب کسٹر میں میٹھا اگر صحیح نہ ہو تو کسٹر پھانے کا فائدہ بنانے کا کیونکہ میٹھا ہی تو اچھا لگتا ہے اچھا ہم لوگوں نے چینی بھی ڈال دی تو اس کے ساتھ اسی دنان ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا جو مارا اکنیلا فلیور تھا کسٹر کا وہ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر ہلایا لائنا تو گھٹلیا بن جائیں گی اس کو سہا ساتھ لازمی ہلانا اگر نہیں ہلائیں گے تو اس کے لئے کلاوڈز بن جائیں گے اور وہ برا سا ایفیکٹ دیں گے اس لئے آپ لوگوں نے اس کے مکسیں ساتھ ساتھ کرنی ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے مسلسل تو ہم لوگوں نے اس کو شامل کر دیا اور ہم لوگ اس کو ہلا رہے ہیں ہم لوگوں نے اس کو جو مکس کیا ہے کسٹر پاورڈر کو وہ بھی دودھ کے اندر ہی کیا ہے یہ چیک ہو گیا تو ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اب ہم لوگوں اس کو کیا تھوڑی در پکائیں گے اس کو تھوڑی دیر مزید ہم لوگ پکائیں گے کیونکہ جو اس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی اس کے اندر جونسا ہمارا وہ کسٹر پاورڈر کا مکسٹر تھا اس کو ہم نے دودھ کے اندر مکس کیا تھا اس کو شامل کیا ہے تو تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم اس کو اتنی دیر میں ہم لوگ جو پھارے فروٹس پر کہہ رہا ہیں وہ ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں جس میوے کے ساتھ اس کو ٹیکوریٹ کرنا ہے وہ ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور ہم لوگ جب یہاں سے اس کو اچھی طرح کیا کر کے پارگ ہوں اس کو ٹیکوریٹ کر سکے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی مزیدار میٹھی میٹھی بھینی بھی نیسیانی شروع ہو گئی ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو گھڑا کرنا ہے لیکن ابھی یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہوا پہلے ہی مزیدار سا اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے تو اب اسی دنان اس کے اندر جو الائچی ہے بہتی شاندار خوشبو ہو گئی اس کی اور اس کو سمیل کرنے بھی اتنا اچھا لگ رہے یہ تو اس کو ہم لوگ مزید تھوڑا سا اور گھڑا کرتے ہیں کیونکہ کسٹرد و گھڑا یہ اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ جو پھال ہے وہ بھی شامل کریں گے جو پھال ہے وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ ڈا سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کو اس کے اندر پھال دیا سکتے ہیں اور بیسے بھی مطلب کسٹرد کے سروں اگر بچے مطلب پھال بغیرہ نہیں کھاتے تو آپ ان کو کسٹرد کے ذریعہ ای تنگ اس کو پھال بھی دے سکتے ہیں اور مطلب سویٹ کے طور پر سویٹ بھی کھا لیں گے اور اس کے ساتھ سا وہ پھال جو نہیں کھاتے مطلب بھاگتے ہیں وائٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مزیدار سا کسٹر ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کے اندر جو فروٹس ہیں وہ آپ شامل کرنے ہیں ہم لوگوں نے کسٹرد کے اندر ڈال دیا اور اس کی فیلحال ہم لوگوں مکسنگ کر رہے ہیں یہ سیپ کھلا ہے ہم لوگوں نے دو فل لیا ہے آپ نے مرزیدار سا بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگوں نے زیادہ فل پساند نہیں ہے ہم لوگوں نے نہیں ڈالے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور گانشنگ کے لیے ہم نے یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ میوہ رکھا ہوا ہے کٹ کر باریک باریک اس کے ساتھ ہم اس کو گانش کریں گے ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ جو ہے کسٹر فروٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لیا یہاں پر یہ جو باریک باریک میوہ ہے یہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو گانش کرتے ہیں کٹا مزیدار لگ رہا ہے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ رہا ہے کٹا میتھا میتھا ٹھنڈا ٹھنڈا لیکن اس کو چاہیں تو آپ لوگ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ لوگ اس کو ریفریجلیٹر میں رہ کر ٹھنڈا کر کر کھائیں تو زیادہ مزیدار میری خواہ سے ٹھنڈا کا کھانا زیادہ مزیدار رہے گا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اس طرح کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا کھانا پسند کریں گے اب میں اس کو جلی سے گانش کر دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تو یہ پاکی بھی میں اس کے پر ڈال دوں گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جونسی آج کی ہماری یہ مزیدار سی کسٹرٹ کی ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہے دکھنے میں پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سرسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی جونسی ریسپیز ہیں ان کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ سیکھتے رہیں سیکھتے رہے دیں اور مزید سارے ہی جونس کے اوپر یہ میوائے میں ڈال دیتے ہیں یہ تو ڈال دوں گا اچھا ماما جی میں ڈال دے کیوں یہ لے ماما میں ڈال دیا سچی کتنا پیارا لگ رہے ہیں ماما ماما میں کی دسا تھا مینوں تے بہت چنگا لگتا تھا دا کسٹر نا تے دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ الحمدللہ کینا سونا تے سوادی لگ رہا تے ہون اجازت لے لئے ہاں جی تو ابھی پر تمید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے اگر اچھی لگے تو ہماری سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی فیڈبیک دینا مد بھولیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ ہم کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں کہ ہم آپ لوگ لئے دعا کو ہمیں اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ